موسیقی 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 ناظرین اکرام اور خواتین اسلام دل کی بیماریاں اس عنوان کا ایک اور اپیسوڈ لے کر میں آپ کے درمیان موجود ہوں ہماری اپنی گفتگو چل رہی ہے دل کی مختلف ان بیماریوں سے متعلق جو بیماریاں میرے اور آپ کے دل کو لگتی ہیں تو دل کو متأثر کر دیتی ہیں یہ بیماریاں بسا اوقات گناہ اور بسا اوقات گناہ نہیں ہیں لیکن انسان کے دل کو نقصان پہنچاتی آپ نے کئی ایک بیماریوں کا تذکرہ اب تک سنا ہے آج ہم ایک اور بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو بیماری دل کو ناکارہ کر کے چھوڑ دیتی ہے دل زندہ تو ہوتا ہے دھڑکتا تو رہتا ہے لیکن اسے جو کام انجام دینا ہے جو کھردار ادا کرنا ہے وہ کھردار نہیں ادا کر پاتا وہ کام پورا نہیں کر پاتا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے کئی اپنے دروس کے اندر اس بات کی طرف آپ کی توجہ پھیرنے کی کوشش کی آپ کو یاد دھیانی کروانے کی کوشش کی کہ دل پر نظر رکھنا اور دل کا جائزہ لیتے رہنا اور دل کی بدلتی کیفیتوں کا حساب و کتاب رکھنا یک دانا اور اقل مند انسان ہونے کی علامت ہم اور آپ بڑے اقل مند ہیں بڑے دانا ہیں بڑے سمجھدار ہیں اگر ہم اپنے دل پر نظر رکھتے ہوں ابن قیم رحمت اللہ علی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبادت یا عبودیت بندگی کی جوراہ شروع ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی ابتداء اسی سے ہوتی ہے کہ آدمی بیدار رہے اور بیدار سے مراد نیند آنکھوں کی نیند سے بیدار نہیں ہے دل کی نیند سے آدمی بیدار رہے یعنی دل اس کا سو نہ جائے دل اس کا غافل نہ ہو جائے بیدار رہے انسان انسان کا دل بیدار رہے دلِ بیدار کا وہ مالک ہو دلِ بیدار اسے حاصل ہو اور دلِ بیدار کو وہ جو ہے ہمیشہ واقعی معنوں میں بیدار رکھے یہی عبادت اور عبودیت کی راہ کی پہلی سیڑھی ہے یہی عبودیت کی راہ کی پہلی سیڑھی ہے اور یہی سے ابتداء ہوتی ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے یہ بات لکھی ہے جن بیماریوں کا ہم لوگ تذکرہ کرتے آئے ہیں ان بیماریوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہم اور آپ کو لگتی ہیں تو بہت ساری بیماریاں ایسے لگتی ہیں کہ ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں جیسے احادیث میں ایک مثال آئی کہ شرک انسان کے دل میں کیسے داخل ہوتا ہے اس کی ایک مثال آئی احادیث کے اندر کہ اکدم سیاہ تاریخ رات میں کالی رات میں بلکل کالی اندھیری رات میں بلکل سیاہ چٹان کالی چٹان پر اگر کالی چونٹی رینگتے ہوئے جا رہی ہو تو کیا کسی کو وہ دکھائی دیتی ہے اندھیری رات ہے روشنی کا کوئی انتظام نہیں اور چٹان بھی بلکل کالی ہے اور کالی چٹان پر بلکل کالی چونٹی گزرتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ایسی کسی چونٹی کی حرکت کو کیا کوئی آدمی دیکھ پاتا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے محسوس کر پاتا ہے دیکھ کر پاتا ہے نہیں محسوس کر پاتا کہا کہ بلکل اس چونٹی کی چال جیسے ہلکی ہوتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا دکھائی بھی نہیں دیتی انسان کے دل میں شرک بھی ایسے ہی داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں شرک بھی ایسے ہی داخل ہوتا ہے یہ جو قیفیت ہے یہ اتنی زیادہ باریک ہے اور اس قدر زیادہ دقیق ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا اور سچا یہ ہے کہ وہ بہت کم اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے جن بندوں کو اس کا پتا ہوگا کہ ان کے دل پر کیا قیفیت گزر رہی ہے کونسی چیز چور دروازے سے دل میں داخل ہو رہی ہے کونسی چیز غلط راستے سے ان کے اندر داخل ہو رہی ہے بہت ہی کم اللہ کے بندے ہوں گے جنہیں اس کا احساس ہوگا اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں صاحبِ بصیرت اگر ہوتا ہے انسان تب پھر انسان کی بصیرت اس انسان کو ان تمام مقامات پر رہنمائی کرتی ہے اور انسان وہ دیکھ لیتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے جہاں تک عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہو پاتی وہاں تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے آج جس بیماری کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بیماری ہے دل کا اندھاپن یعنی بصیرت کا فقدان بصیرت کا فقدان دل کی ایک اور بیماری کا نام بصیرت گواں بیٹھے ناظرین اکرام ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بات دہرائی ہے دل انسان کا قائد ہے انسان کا قائد اور اس کا رہنمائی ہے اور یہ آزا و جوارح جو انسان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں یہ اس کے تابع و فرما بردار ہیں بصیرت دل کی آنکھیں اگر انسان کی بصیرت ختم ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ انسان دل کا اندھا ہو گیا اور جب انسان کا قائد دل اندھا ہو جائے تو انسان کے آزا و جوارح کیا کریں گے ادھر ادھر ہاتھ ماریں گے کبھی آپ نے کسی اندھے انسان کو بے سہارا کسی مقام پہ چلتے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کے قدم کبھی ادھر پڑھتے ہیں تو کبھی ادھر پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے جو قدم ہوتے ہیں ان میں اعتماد نہیں ہوتا وہ جمتے نہیں ہیں زمین پر آپ نے دیکھا ہے چلنے والا انسان دائیں بائیں ہاتھ ہلاتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ آجائے جسے میں ٹکرا جاؤں یا کوئی مجھ سے ٹکرا جائے آدمی جو ہے بالکل ہاتھ اور پیر رکھتا ہے ہاتھ مضبوط ہیں صحیح سالم ہیں آدمی کے پیر مضبوط ہیں صحیح سالم ہیں آدمی چل رہا ہے لیکن قدموں میں اعتماد نہیں ہے اسے خود یقین نہیں ہے قدم آہیستہ سے رکھتا ہے ٹٹولتا ہے پھر جماتا ہے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ٹٹولتا ہے پھر جو ہے قدم آگے بڑھاتا ہے ایک آدمی اگر بصیرت کے فقدان کا شکار ہو جائے بصیرت کو گواں بیٹھے تو پھر اس کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے دل کا اندھا ہونے کے بعد پھر جس طرح ایک اندھا سب کچھ رکھتا ہے لیکن آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا اعتماد کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا بلکل یہی معاملہ بلکہ اس سے زیادہ برا معاملہ ہوتا ہے اس انسان کا جو دل کی آنکھوں کو گواں بیٹھتا ہے جسے ہم بصیرت کا فقدان کہہ رہے ہیں ناظرین کرام ہم نے آپ کے سامنے دل کی قیفیتیں ذکر کی کہ دل کن کن قیفیتوں سے گزرتا ہے یہ قیفیتیں اسی آدمی کو محسوس ہو سکتی ہیں جو آدمی بصیرت کا مالک ہو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان مثال کے طور پر پہلے پہل چونکہ اللہ تعالی نے فطرت اسلام پر پیدا کیا انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا انسان کو خیر سے محبت کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے تو اصل اس کی یہی ہے کہ وہ خیر کا چاہنے والا خیر کو اپنانے والا خیر کو پسند کرنے والا انسان کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے کہ وہ خیر سے اس کی ابتداء ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحویدانی او ینصرانی او یمجسانی کہ ہر مولود ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یہ جو فطرت اسلام سے یہودیت کا فطرت اسلام سے عیسائیت کا فطرت اسلام سے مجوسیت تک کا سفر ہے یہ سفر دراصل انسان بظاہر جسمانی طور پر ایک دن میں تیع کرتا ہوگا کہ آج مسلمان تھا کل وہ یہودی بن گیا یہ ہو سکتا ہے بظاہر ایسے ہی نظر آئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی دل کی دنیا میں وہ ایک لمبہ سفر طے کرتا ہے اس مرحلے تک پہنچنے کے لئے اور وہ مرحلہ کیسے ہوتا ہے اور یہ صرف یہودیت مجوسیت یا نصرانیت تک کی بات نہیں یہ خیر سے شر کی طرف نیکی سے برائی کی طرف اور ہمیشہ اچھائی سے برائی کی طرف آدمی کا جو سفر ہوتا ہے وہ سفر بھی انہی قیفیتوں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ قیفیت کیا ہے انسان پہلے پہل خیر کو اپناتا ہے خیر کو چاہتا ہے بلکہ خیر کی عجیب محبت انسان اپنے دل کے اندر پاتا ہے عجیب محبت اسے محسوس ہوتی ہے خیر کو لے کر پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جس خیر کو لے کر جی رہا ہوتا ہے اس خیر سے اس کی محبت تھوڑی سی کم ہونی شروع ہوتی ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ جو لوگ صاحبِ بصیرت ہوتے ہیں وہ یہی سے پہلی ہی قیفیت میں تدارک کر لیتے ہیں جیسے ہلکی سی محبت کم ہوتی نظر آتی ہے ان کے دل میں خیر کی محبت ذرا سی کم ہوتی نظر آتی وہ وہیں چوکننا ہو جاتے ہیں صاحبِ بصیرت جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہیں چوکننے ہو جاتے ہیں جو بصیرت کا فقدان جن کو لاحق ہو جو بصیرت کے اندھے ہو چکے ہوں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ قیفیت گزر جاتی ہے خیر کی محبت کم ہو گئی ان کو پتا نہیں چلتا ان کو احساس نہیں ہوتا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کو جو ہے بلکل اس کا شعور بھی نہیں رہتا کہ ہمارے دل سے خیر کی محبت کم ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ خیر کی محبت بلکل یہ ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پوری اور جب ایک مرتبہ خیر کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ خیر کو جاری رکھتا ہے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں پھر آدمی کا دل نہیں لگتا ہے خیر اب جو ہے صرف ایک ذمہ داری ایک ڈیوٹی بن کر رہ جاتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا کوئی بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اس میں اس کا شوق نہیں اس کا دل نہیں ہے لیکن وہ آدمی نبھا رہا ہے اس لیے کہ اس کو نبھانا ہے اب پھر اس کے بعد روح سے خالی یہ جو کام ہیں روح سے خالی یہ جو عبادتیں ہیں روح سے خالی یہ جو ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے ان کے تعلق سے آدمی کے دل میں بیچینی پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسا کر کے کیا فائدہ میں اسی عبادت کروں ایس طرح ذمہ داری نبھاؤں اس کا فائدہ کیا ہوگا انسان رفتہ رفتہ اس سے گھبرانے لگتا ہے اب اسے اپنی عبادت جو اسے راحت دینے والی تھی اسی میں بے کیفی محسوس ہوتی ہے اور آدمی کا دل گھبراتا ہے کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں عبادت کرتا ہوں الٹا مجھے پریشانی ہوتی ہے تو آدمی رفتہ رفتہ اب خیر سے دور ہونا شروع ہوتا ہے صاحب بصیرت اگر ہوتا ہے چاہے کمزور بصیرت ہو اس کی دل کی بینائی کمزور ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی کمز کمز مقام پہ آکے پہچان لیتا ہے کہ نہیں یہ عبادتوں سے بدکنے کی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے عبادتوں میں لذت نہ آنے پر دل کہہ رہا ہے کہ عبادت ہی نہ کرو ذمہ داری نبھانے کے سلسلے میں اگر اتمنان نہیں ہو رہا ہے دل کہتا ہے ذمہ داری ہی چھوڑ دو آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے یہ تجھے بڑا خطرناک رجحان ہے صاحبِ بصیرت اگر تھوڑی بھی بصیرت باقی ہو دل پوری طرح اندھا نہ ہو گیا ہو بصیرت کو پوری طریقے سے گوانہ دیا ہو تو پھر یہاں انسان کا دل ہلکے سے چوکنہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آتا ہے آدمی یہاں بھی چوکنہ نہ ہو تو پھر اگلے مرحلے میں وہ بات بھی آتی ہے کہ آدمی خیر کو چھوڑ دیتا ہے خیر کو چھوڑ دیتا ہے ابھی شر کی طرف بڑا نہیں ہے خیر کو چھوڑ دیتا ہے خیر کو چھوڑنے کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت برا کیا یہ محساس جو برائی کا ہے یہ بھی بصیرت کا ایک حصہ ہے اس مرحلے کو بھی انسان دیکھتا ہے یہ بھی بصیرت کا ایک حصہ ہے پھر اس کے بعد وہ نوبت بھی آتی ہے کہ انسان پھر اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو پھر نیکی کے چھوڑنے پر اچھائی کے چھوڑنے پر فرض کو ضائع کرنے پر ذمہ داری میں کوتا ہی کرنے پر اسے افسوس بھی نہیں ہوتا اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بہت بڑی کوتا ہی کی ہے بہت بڑی ذمہ داری کو ادا کرنا تھا اس میں میں ناکام ہو چکا ہوں اس افسوس کے مرحلے سے بھی نکل آتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بہانے ایسے عذر تلاش کر لیتا ہے جو اس افسوس کو اگر کبھی وہ جوش مارے بھی تو دبا دیتے ہیں مثلا اپنے لئے عذر تلاش کر لیتا ہے کوئی بات نہیں یہ کوئی فرض تھوڑی تھا یہ نہیں کی تھی اگر میں نے نہیں کیا تو وہ فرض نہیں تھی آدمی اپنے لئے عذر تلاش کر لیتا ہے یہ ایک اور مرحلہ ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام بصیرت جسے کہتے ہیں اصل میں یہ ہے یہ قیفیت جو گزرتی ہے انسان کے دل پر یہ آدمی جو سفر تہہ کر رہا ہے الٹی چال جو چل رہا ہے خیر سے شر کی طرف جو جا رہا ہے اس پر اپنے آپ کو آدمی چوکن نہ کرے وہ دیکھے کہ میں کن راستوں سے گزر رہا ہوں کن پکڈنڈیوں سے میں گزر رہا ہوں اور میری منزل کون سی دکھائی دے رہی اس پہ نظر رکھ کر جینے والا یہ آدمی صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے وہ بیٹھا آج ہے یہاں ہے لیکن اسے اندازہ ہے کہ میں جس رخ پہ جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے وہ غیب دان نہیں ہے لیکن مستقبل کے تعلق سے وہ ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاتا ہے کہ جو چال میں چل رہا ہوں یہ چال مجھے اسی مقام تک پہنچائے گی جس مقام کو میں آج بیٹھ کر یہاں سے دیکھ رہا ہوں ناظرین کرام پھر وہی مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو انسان صاحب بصیرت اگر نہ ہو تو اس مقام تک بھی پہنچتا ہے کہ پھر نیکی تو چھوٹ ہی گئی برائی کی نفرت ختم ہوتی ہے پھر برائی کو معمولی سمجھ کر کرتا ہے پھر برائی کو عام اختیار کر لیتا ہے اور چھوٹی برائیاں بڑی برائیاں کیا حد یہ ہے کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے انسان بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے گناہ سے آگے بڑھ کر شرک اور کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانے کے بعد بھی پھر انسان کو افسوس نہیں رہ جاتا پھر یا تو اس شرک اور کفر کو اپنے سماج کا مسئلہ سمجھ کر کے ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے اپنے آباؤ اجداد کا مسئلہ سمجھ کر کے ہم نے آباؤ اجداد سے یہی دیکھا ہے یہی قبول کیا ہے حوالے مختلف ڈھونڈ لیتا ہے یہ وہ مراحل ہیں جو انسان کا دل تائے کرتا ہے اسلام سے کفر کی طرف سنت سے بیداد کی طرف نیکی سے برائی کی طرف پابندی سے ضائع کرنے کی طرف دین کے مسائل پہ عمل کرنے دین سے محبت کرنے سے لے کر چڑنے تک آدمی کا یہ سفر اکثر تائے ہوتا ہے تو ان مراحل سے گزرتا ہے بصیرت کہتے ہیں کہ آدمی ان تمام مراحل پہ نظر رکھ کر وقت پر اپنے آپ کو روک لے وقت پر اپنے آپ کو سنبھال لے وقت پر اپنے آپ کو واپس لوٹنے کے لیے تیار کر لے یہ صاحب بصیرت ہونا ہے صاحب بصیرت ہونے کا مطلب یہ کہ اسے اندازہ ہو کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا نقصان مجھے ہونے جوالا ہے اس کا اندازہ بھی ہو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو وہ اپنے آپ کو اسی راستے پر چلانے والا بن جائے ناظرین کرام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے دل تو دیئے ہیں لیکن دل سے وہ کام نہیں لیتے جو کام لینا چاہیے یعنی صاحب بصیرت نہیں بنتے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثال چوپائیوں سے دی ہے جانوروں سے دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا لہم قلوب لا يعقلون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئیک کالانعام بل ہم اضل اولئیک ہم الغافلون اللہ نے فرمایا ان کو دل دیئے گئے ہیں لیکن لا يعقلون بها اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے یا ہم اپنے عنوان سے جھوڑ کر کہیں وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے وہ دل کا جو ذمہ داری ہے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے لا يفقہو نبیا وہ سمجھتے نہیں ہیں ولہم اعین لا يبصرون بها ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں بصارت والی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها ہم نے انہیں کان دیئے ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں اولئیک کالانعام یہ لوگ چوپائیوں جیسے ہیں بلہم اضل بلکہ اس سے بھی کہیں سیادہ گئے گزریں گمراہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا اولائکہم الغافلون یہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں غافل ہیں کا مطلب کیا ان کو بصیرت جو دی گئی تھی دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی جو ہدایت دی گئی تھی وہ دیکھنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں تیار نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے اندھے ہیں قرطبی رحمت اللہ علی نے اپنی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی کا یہ اثر نقل کیا ہے لِكُلِّ عَيْنِ عَيْنَانِ ہر شخص کو اللہ تعالی نے دو قسم کی آنکھیں دیں پھر اس کی تفصیل بتائی چار آنکھیں جو دو قسم کی ہے ان کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی نے کہ دو آنکھیں اللہ تعالی نے چہرے پر دیں ہیں جن سے آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان ظاہری آنکھوں سے اپنے دنیا کے ظاہری معاملات کو سنبھالتا ہے اور دو آنکھیں اللہ تعالی نے دل کو دی ہیں باطن کو دی ہیں انسان کے اندرون کو عطا کی ہیں جن سے وہ اندر کی دنیا کی خبر رکھتا ہے جو بصیرت کا کام ہے وہ لیتا ہے پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی نے یہ ایک بات بڑی پیاری کہی کہا اگر کوئی آدمی ظاہری آنکھوں کا اندھا ہو گیا ہے لیکن باطنی آنکھیں اس کی اگر جو ہے اچھی ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو اس نے کوئی بڑا خسارہ نہیں اٹھایا دنیا بھی اعتبار سے اگر اندھا ہو گیا تو بہت بڑے خسارے سے دو چار نہیں ہوا لیکن اگر کوئی آدمی دل کی آنکھوں کا اندھا ہو جاتا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا ہے سبحان اللہ کہا دل کی آنکھوں کا اگر کوئی اندھا ہو جاتا ہے دل کی بینائی گوہ بیٹھتا ہے یعنی یوں کہیے کہ بصارت تو زندہ ہے لیکن بصیرت مر گئی ہے بصیرت گوہ بیٹھا ہے تو کہا وہ صاحب بصارت ہو کر بھی اندھا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی نے یہ بات کہی ہے ناظرین کرام بصیرت کا فقدان کیا ہے دل کے اندھے پن کا مطلب کیا ہے اہل علم نے لکھا شوکانی رحمت اللہ علی نے دل کے اندھے ہونے کا مطلب لکھا کہا کہ وہ حق کے مقامات کو جانتا ہے لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا وہ جانتا ہے حق کہاں ملتا ہے لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا ان کی طرف توجہ دینا نہیں چاہتا یا پھر نصیحت کا سامان کہاں ملتا ہے وہ جانتا ہے لیکن وہ نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتا یہ اصل میں بصیرت کا فقدان ہے یا دل کا اندھاپن ہے ان میں سے پہلی بات جو امام شوکانی رحمت اللہ علی نے کہی ہے وہ ہے حق کے مکانات کیا ہیں وہ جانتا ہے لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا سبحان اللہ آج ہم اور آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے کاروں تک ایسی باتیں پہنچتی ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ حق اور باطل کی اگر مجھے تمیز کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے لیکن جاننے کے باوجود بھی وہ اندیکھا کر دیتے ہیں انجانے بن جاتے ہیں وہ جاننے کے باوجود بھی اس کے طرف توجہ نہیں دیتے یہ بصیرت کے فقدان کی انتہائی عالی ترین مثال ہے بصیرت کے فقدان کی انتہائی عالی ترین مثال ہے کہ ایک آدمی گمراہی میں جی رہا ہے ایک آدمی غلطی میں جی رہا ہے ایک آدمی دین سے دوری کے ماحول میں جی رہا ہے ایک آدمی کمیوں کا شکار ہے اور اسے پتا ہے کہ حق کہاں مل سکتا ہے مجھے صحیح رہنمائی کہاں مل سکتی ہے لیکن پھر بھی اس مقام کے طرف دیکھنا نہیں چاہتا اس طرف جانا نہیں چاہتا کہا یہ بصیرت کے فقدان کا ایک میدان ہے اور بڑا خطرناک میدان ہے اللہ نے انہیں دل دیئے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے دل کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے یہ بصیرت کا فقدان رکھنے والا پہلا طبقہ ہے بصیرت کے فقدان کا جو دوسرا میدان ہے وہ کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں جو راستے ہیں ان مواقع کو جانتا ہے یا وہاں سے گزرتا ہے لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کرتا اس کے لیے تماشا ہی تماشا ہے ہر چیز اس کے لیے انٹرٹائنمنٹ ہے اس کے لیے تفریح کا سامان ہے لیکن اس کے لیے عبرت کا سامان یہ عبرت کا موقع نہیں بن پاتا ہے یہ بصیرت کے فقدان کی دوسری علامت ہے دوسری پہچان ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی اس آیت میں جو میں نے آج کی اس مجلس کے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٍ يَعْقِلُونَ بِهَا کہ اے لوگ زمین پر نہیں چلے کہ ان کو وہ دل نصیب ہوتے جن سے وہ سمجھ پاتے اَوْ آَذَنُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سن پاتے لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے سچائی یہ ہے کہ آنکھیں جو بینائی والے ظاہری بسارت والی جو آنکھیں وہ جو اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں صاف لفظوں میں اگر کہیں یہ بسارت کے اندھے نہیں بسیرت کے اندھے ہیں زمین میں گھومتے پھرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن دلوں سے عبرت پکڑنے کا جو سامان انہیں لینا چاہیے وہ سامان نہیں لے پاتے عبرت نہیں پکڑتے عبرت حاصل نہیں کرتے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد مقام پر لوگوں کی اس قیفیت پر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اللہ نے فرمایا وَكَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلِيهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ آسمان و زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن پر سے ان کا گزر ہوتا ہے لیکن گزرتے ایسے ہیں جیسے رخ پھیر کر گزر رہے ہو یعنی عبرت نہیں حاصل کرتے یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف دعوت دی اللہ تعالی نے کہا کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اللہ تعالی نے کیسے پیدا کیا زمین کو نہیں دیکھتے آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی نے سوالات پر سوالات رکھیں ناظرین کرام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی نصیحت کے مقامات نصیحت کے مواقع کو پائے لیکن عبرت حاصل نہ کرے وہ بصیرت کا اندھا انسان ہے وہ بصیرت کے فقدان کا شکار ہے اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور جب آدمی بصیرت کا اندھا ہو جاتا ہے تدبر سے بھی محروم ہوتا ہے غور و فکر کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن بیناؤں کے درمیان اندھا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کے اندر اندیکھی زندگی جینے والا ہوتا ہے ناظرین کرام آج ہم نے جس بیماری کا تذکرہ کیا وہ ہے بصیرت کا فقدان دل کا اندھاپن یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دیتی ہے تو اس کو اس کا حقیقی کام کرنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مرض سے محفوظ اکھے صاحبِ بصیرت ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین